بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنتے ہوا کب تک ظلم برداشت کرتی تھی رہی کب وہ وقت آئے گا جب ان لوگوں پر جو لوگ ظلم ڈھاتے ہیں اللہ ان کی جو ہے رسی کو بردستی اوپر کے طرف کھینچے گا اور یہ لوگ چلا اٹھیں گے کہ ایسا ظلم ایسا ظلم کے ظلم سن کر روح کام جائے لوگ تو ابھی زارہ کیس کو نہیں بھولے تھے لوگ تو ابھی زارہ پر ظلم ہونے والے نہیں بھولے تھے کہ جس میں اس کا شوہر بھی شامل حال تھا اس کی ساس اس کی نندے بھی شامل تھی ایسا ہی واقعہ لاہول میں بھی مغل پورا میں پیش آیا کہ انیکہ کو جو ہے دو بچوں کی ماں مسوم بچیوں کی ماں کو ایسے ظبردستی پکڑ کر مارا گیا اور اتنا شدید مارا گیا کہ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی کب تک یہ ظلم برداشت ہوگا وہ وقت کب آئے گا کہ جب کہا جائے گا کہ جو لوگ ہیں جو ظالم لوگ جو ہیں ان کو معاشرے میں ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کی جو روح ہیں وہ کام جائیں گی کیونکہ آج بھی ایسا ہی معاشرے میں ہیں لوگ لوگوں سے سبق نہیں سیکھتے لوگ جو ہیں وہاں وقت نفسہ نفسی میں مارک اٹھائی میں پڑھ جاتے ہیں بیٹیوں کا کوئی حال نہیں ہے اخدارہ جب بھی آپ لوگ رشتے کریں اپنی بچیوں کے دیکھ کر رشتے کریں آپ کسی انسان سے اپنی بیٹی کو بیائیں کسی جانور سے اپنی بیٹی کو مت بیائیں اگر بیٹی آپ سے آگے کہتی ہے کہ میرے پہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ مت دیکھیں کہ بیٹی کی دو روٹی آپ پہ مت بھاری ہو میں اپنے ان بھائیوں کو بھی جانتی ہوں جو اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں کہ اولاد ایک بہت پیاری چیز ہے وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹی ہم نے تمہاری شادی ایک انسان سے کی ہے اگر وہاں جا کے کوئی اور جانور نکل آیا تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں تم واپس آ سکتی ہو تم اپنے پیروں پہ واپس آو بجائے اسے کہ چار لوگ تمہیں کندہ دے کے تمہاری مہیت اٹھا کے لائیں تم اس گھر میں واپس آ سکتی ہو میں نام ہے کلسوم حاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ اللہ سے دوا ہے کہ اگر آپ جہاں کہیں بھی ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب پر لائک کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین مغلپورے میں گنچ بزار کا رہائشی ہے جنیر نامی شخص چار سال قبل اس کی جو شادی ہے سمنہ باد میں شیخ جوید کی بیٹی انیکہ کے ساتھ ہوتی ہے انیکہ کے ساتھ شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی ان کے گھارے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جو بیٹی کم از کم اس وقت تین سال کی بچی ہے بہت مسہوم بچی تو اس کا خوش اور جو ہے وہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے یہ مار پیٹ پرداش کرتی ہے کہ والدر گھر سے آتی ہے اور بھی بہن بھائی ہے تو کہتی کہ اگر میں واپس سے نہیں جاؤں تو میری بہن اور بھائیوں کا کیا ہوگا تو وہ ظلم پرداش کرتی ہے اسے دران میں اس کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہو جاتی ہے لیکن جو اس کے سسرال والے ہیں وہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہتے ہیں اکیلہ شوہر نہیں ہے کیونکہ اکیلہ شوہر جو ہے وہ آپ اس سے کبھی پیار سے بات کریں تو جو شوہر ہوتے ہیں عمومن بیویوں کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں لیکن جو اس میں نیگٹیو رول بازو کا تو دعا ہو جاتا ہے وہ ان سسرالی نشداروں کا ہوتا ہے جو کہ شوہر کے ہر کتان بڑھتے رہتے ہیں کہ تمہاری بیوی اس طرح تمہاری مرد کبھی برا نہیں ہوتا مرد کو اس کے ساتھ رہنے والے رشتے جو ہوتے ہیں اس کے کانوں میں قدرت باتیں ڈال ڈال کر اس کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں اگر آپ پتھر پر بھی پانی ڈالتے جائیں تو اس میں بھی سراخ ہو جاتا ہے مرد ذاتی طور پر ایک بہت پیار کرنے والا آپ کو تحفظ دینے والا آپ کے ساتھ عزت محبت اترام سے لینے والا ہوتا ہے لیکن جو رشتہ دار ہوتے ہیں آپ کے سسرالی رشتہ دار جن میں میں سوری ٹو سے ان عورتوں کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے جن کا نام ماں بہن ہے یہ ماں بہنیں بیٹے کو شادی کے بعد اس مقام پر لیاتی ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے سائیڈ لے اپنی بیوی کے سائیڈ لے کہ بہنوں کے سائیڈ لے یہاں پر جو انیکہ ہے اس کے جنید ہے جنید کی جو بے دو بہنیں ہیں ایک کا نام نسیم ہے ایک کا نام کرن ہے اور ماں کا نام عشد پنوین ہے اور جو جنید کا بھائی ہے اس کا نام خورم ہے ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے شیخ جوویس صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں مغل پروتانہ اور وہاں پر نسیم خان صاحب جو ہیں وہاں کے ایسے چو انہوں کو کمرین لکھواتے ہیں کہ یکم دسمبر کو رات دس بجے خبر آتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو مارا جا رہا ہے کہتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں جا کے اپنے بھائی ناصر کو کہتے ہیں ہم رہتی دفعہ ساتھ لے کے گیا میں کیلہ نہیں گیا کیونکہ پہلے بھی میری بیٹی کو مارا جاتا تھا پیٹے جاتا تھا تو میں جاتا تھا اور وہاں پر بیٹی کو بھی سمجھاتا تھا سسوال والوں کو بھی سمجھاتا تھا اور کہتا تھا کہ چلیں ایک جگہ پر نا ہے ماں نے کو رفع دفع کریں لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ اس دفعہ معاملہ اتنی سنین نویت کا ہوگا کہتے ہیں میں اپنے بھائی ناصر کو ساتھ لیا اور میں چلا گیا جب میں وہاں پہ گیا تو یہ لوگ جو یہ مکان تھا یہ تین مزلہ تھا مغرپورا میں گنج بزار میں تین مزلہ مکان تھا اور مکان کے باہن چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے میں گیا لیکن درمیانی مزل پہ جب میں پہنچا تو وہاں میری بیٹی کو نسیم نے اور کیرم نے پکڑا ہوا ہے تاغوں کے ساتھ اور جو عشد پروین ہے اس نے بازو پکڑے ہوئے ہیں اور جنید کا بھائی خورم ہے وہ میری بیٹی کو مار رہا ہے جنڈوں کے ساتھ اور جو اس کا شوہر ہے اس کے ہاتھ میں بیٹھ تھی اور وہ اس کو مار رہے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور کہا کہ چھوڑو میری بیٹی کو لیکن وہ لوگ سب اس وقت جنونی حالت میں تھے اور کوئی بھی میری بات اور میرے بھائی ناصر کی بات سننے کا روا دار نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اور اتنی دیر میں کہتے ہیں کہ ان کی بیان نیلم جو ہے جس کو کال کی گئی تھی وہ باہر سے آتی ہے اور میری بیٹی کے گلے میں بٹن ڈال کر یہ لوگ جو ہے میری بیٹی کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں دکھے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں کچھ ہی دیر کہتے ہیں میں بڑا پریشان رہا میں نے سوچا کہ میں پولیس کے پاس آتا ہوں تو تھی دیر میں مجھے فون آتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ ہاؤسپٹل میں ہے اور ہاؤسپٹل میں وہی پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ وہی پہ مر گئی ہے دو مسئوم بچوں کی ماں جو بیٹیوں کی ماں ایک بیٹی کی عمر تین سال ہے اور ایک بیٹی جو ہے وہ تقیباً سال سوا سال کی ہے اور ان کی ماں کو بیڑی بیرددی کے ساتھ سسرال پر دونے مارا اس کے بعد جب میں اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھتا ہوں تو میں رونے لکھ پڑتا ہوں اور میں اسی وقت تھانے جاتا ہوں تھانے جانے کے بعد جب میں وہاں کے تھانے کے ایسرچو نسیم خان کو بتاتا ہوں تو وہ اسی وقت وہاں جاتے ہیں لیکن یہ دندہ صفت جو لوگ ہیں یہ وہاں تالہ لگا کے غائب ہو جاتے ہیں کوئی بندہ وہاں نہیں ملتا مختلف جب ہاں پر چھاپا مجھتا ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں پکڑے جاتے ہیں تو آخر اطلاع ملتی ہے کہ جو بزار ہے سبزی والا سبزی منٹی جو بزار ہے وہاں پر جنیت کو دیکھا گیا ہے جب جنیت کے پاس جاتے ہیں جنیت کو دیکھتے ہیں تو جنیت کو پکڑ لیتے ہیں اور بعد میں اسے پوچھ کچھ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی هم نہیں مارا ہے ہم نہیں آنیکا کو مارا ہے انیکا coneos piece سے مارا ہے بیٹوں سے مارا ہے ڈنڈوں سے مارا ہے وہ بیٹ اور وہ جنڈے جو لڑائی میں استعمال ہوئے مارکوڑائی میں استعمال ہوئے ان کو پلس اپنی تیویر میں لے جاتی ہے ساتھ جنید کو بھی لے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے جنید اتنی بدھردی سے اپنی دو بچوں کی جو ماں ہے اپنی بیوی کو کیوں مارا تو اس نے کہا کہ میری بیوی کی پہلے ہی شادی ہو چکی تھی تو کیا اس کا یہ حال تھا کہ اب اس کی پہلی ہی شادی ہو چکی تھی کہتا ہے کہ مجھے شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس کی پپو نے بتایا انیکہ کی پپو نے بتایا کہ جسے تمہاری شادی ہوئی انیکہ سے یہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھی لہذا تمہیں بتایا نہیں گیا لیکن اس میں میں کہوں گے کہ اس میں قصور کچھ پیلنس کا بھی اگر آپ کی بیٹی پہلے سے شادی شدہ تھی تو کوئی جرم نہیں کیا تھا کئی دفعہ بیٹیوں کے گھر نہیں بھستے تو اس کا یہ حال نہیں کہ آپ کسی کو بتائے بغیر آپ بتائیں کہ ہماری بیٹی پہلے سے شادی شدہ ہے اس کی پپو نے آکے بتایا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اب یہ اس کی دوسری شادی ہے لیکن شادی بھی کس صورت میں ہوئی تھی کہ اس کا صرف نکاح ہوا تھا رخصدی نہیں ہوئی تھی اور جب اس کی پپو نے یہ بات مجھے بتائی تو مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہو سکا کہ ہم سے کیوں چھپایا گیا اور پھر میں نے اپنی بیوی کو مانتا شروع کر دیا جنید تو اس وقت پولیس کے حراست میں ہے اور جو اس کے باقی جو ہے ساز اور نندے ہیں اور جو دیور ہے وہ پکڑا نہیں گیا لیکن جنید کو پکڑ لیا گیا ہے یہاں میں باہر باہر جا کروں گی کہ اب بھی زارہ قتل کیس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کہتے تھے کہ قدیر باہر ہے قدیر کو نہیں پتا اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا لیکن قدیر وہاں بیٹھ کے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ تمام واقعات کو دیکھتا تھا اونلین دیکھتا تھا اور یہاں پہ پاکستان میں آتا شروع شروع میں جو اس نے ڈھوگ رچایا لہذا میر تمام والدین سے گزارش ہے کہ جب بھی اپنی بیٹیوں کا بچیوں کا رشتہ کریں ایک تو سچائی سامنے رکھیں اور دوسرا بیٹیوں کو یہ کہیں کہ اگر وہ اس گھر سے جا رہی ہیں تو اس گھر کے دروازے ان کے لئے کھولیں اگر کوئی درندہ صفت انسان اگر وہاں آپ کو مل جاتا ہے ناظرین یہاں میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ مرد بورے نہیں ہوتے صرف حالات اور واقعات جو لوگ پاس ہوتے ہیں وہ مرد کو غصہ دلا دلا کر اس حال تک لے آتے ہیں لیکن بیٹیوں کے پاس واپس جانے کا آپشن ہونا چاہیے آپ بیٹیوں سے کہیں اور خدارہ ان ماں و بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیتی ہیں تو بعد میں اپنی بہوں کے لئے بھی گنجائی شرکہ کریں اللہ تعالی ہم سب کا عاملہ ناصر ہوگا